بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا وزیر اعظم عمران خان جو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد سے ہی سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں تھے ان کی کوششیں اب رنگ لے آئی ہیں اسرائیل کی بڑی سازش کو ناکام بناتے ہوئے عمران خان نے خطے کو ایک بار پھر جنگ سے بچا لیا ہے اور عمران خان کے دورے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایرانی حمایت یافتہ گروہ یمن کے ہوتی باغیوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کو بھی پیغام دیا جا چکا ہے کہ وہ مشرق وستہ میں لگنے والی آگ کا اندھن بننے کی بجائے اشتیال انگیزیوں سے پریز کرے دوسری طرف وزیر عمران خان کی تقریر سے خوف زدہ بھارت نے بین الاقوامی سرحد پر بھاری ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں اور فرانس کی جانب سے ملنے والے رفائل تیاروں کو ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اسی طرح نرندر موڈی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے بھارتی سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اٹھارہ ارب ڈالر اچانک اسٹاک مارکٹ سے غائب ہو گئے ہیں جبکہ بھارت میں نیشنل کانگریس پارٹی کے صدر شرط پوار نے انکشاف کیا ہے کہ نرندر موڈی مہاراشتر کا الیکشن جیتنے کے لیے پلواما ٹو کرنے جا رہا ہے ان تمام حالات کے پیش نظر اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کا اسٹل تیارہ جو چین کی شراکت سے تیار کیا جا رہا ہے وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہیں جسے بھارتی رفائل تیاروں کا باب بھی کہا جاتا ہے اور مزید کون کون سے واقعات خطے میں جنم لے رہے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام وزیر آزم عمران خان نے خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا اور اسرائیل کی سازش کو خاک میں ملا کر رکھ دیا سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے کسی تیسری قوت کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر بڑی سنجیدی سے سوچ و بیچار بھی جاری ہے اور پاکستان اور دیگر ممالک کی جانب سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے ایسی صورتحال میں اصلیت ٹی وی نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ ایران یمن میں ہوتی باغیوں کو سپورٹ کرنا بند کرے اور انہیں کروز میزائل اور ڈرون تیاروں کی سپلائی بند کرے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں اور اب وزیرعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے نتیجے میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے یمن میں جاری پانچ سالہ خانہ جنگی ختم ہونے کے قریب ہے ہوتی باغیوں نے بازابتہ اعلان کر دیا ہے کہ اب سعودی عرب پر کوئی میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں جس کے بعد اسرائیل کی جو سازش تھی کہ وہ خطے کے دو تیل پیدا کرنے والے ممالک کو لڑا کر اپنے مضبون مقاصد حاصل کرے اس میں اسے ایک بار پھر شکست ہوئی ہے جس کا کریڈڈ وزیرعظم عمران خان کو بھی جاتا ہے جن کی انتک کوششوں کی وجہ سے یہ خطہ ایک بار پھر جنگ کے دہانے سے واپس آ گیا ہے جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی فوج سعودی عرب اور یو اے ای میں تینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے نام پر خطے میں اپنی فوجی موجود کی مسلسل بڑا رہا ہے ایران کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خطے میں جاری کشیدگی کو ختم کرے جبکہ پاکستان بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے دو دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ کلبوشن یادو کے دو اور ساتھیوں کا سراغ لگایا گیا ہے جس کی اطلاع ایران اور افغانستان کو دے دی گئی یہ دو بھارتی جاسوس ایرانی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں داخل ہوئے تھے اور دہشتگردانہ کا رویوں میں حصہ لیا اور اب افغانستان مفرور ہیں ان کی تصاویر بھی ان دونوں ممالک کو بھیج دی گئیں لیکن پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک ایران پر الزام نہیں داغا ورنہ ماضی میں کئی بار دیکھنے میں آیا کہ اگر ایران میں کریکر دھماکہ بھی ہوتا تو اس کا الزام پاکستان پر بلا سوچے سمجھے لگا دیا جاتا یہی نہیں ایرانی جنرلز نے کئی بار پاکستان کے خلاف اشتیال انگیز بیانات دیئے دوسری طرف پاکستان کا رویہ دیکھ لیجئے یہی پاکستان ہے جو خطے میں امن کا زامن بنا ہوا ہے کبھی مشریق وستہ کے جھگڑے سلجا رہا ہے اور کبھی خطے کو جنگ کی آگ میں دھکینے سے بچا رہا ہے تو کبھی جنوبی ایشیا میں بھارتی شرنگیزیوں کا تنہ تنہا مقابلہ کر رہا ہے اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کا بیس فیصد بھی اگر ایران یا کسی عرب ملک کو درپیش ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ایک وہ وقت تھا جب ایک دن میں پانچ پانچ دھماکے ہوتے تھے بلیک وارٹر سی آئی اے اور نا جانے کتنی خفی ایجنسیوں کو زرداری نے ویزے جاری کیے تھے اور انہوں نے ملک میں دنگا فساد مچا رکھا تھا لیکن پھر بھی پاکستان اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہے اور تمام چیلنجز سے سرخرو ہو کر نکل رہا ہے پاکستان نے ستر ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ جو قربانیاں ہیں یہ کسی ملک کے بس کی بات نہیں اسی لئے پاکستان بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران اور عرب ممالک کے درمیان تصفیہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو معلوم ہے کہ جو خودکش حملے اور دہشتگردی کے واقعات پاکستان نے برداشت کیے اس کی سکت نہ تو عرب ممالک میں ہیں اور نہ ہی ایران میں ہیں ان ممالک نے نہ تو خودکش حملے دیکھے ہیں اور نہ جنگیں دیکھی ہیں پاکستان واحد ملکے جو پچھلے بیس سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور بیق وقت کئی محاذوں پر کئی ممالک کی انٹیلیجن ایجنسیوں سے لڑ رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ایران کی جانب سے رد عمل آنے میں پندرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں اور محض سرسری سا بیان دے کر دامن جھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عرب ممالک کو اپنا بزنس یاد آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے چین نے حال ہی میں ایران میں چار سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا جسے ون بیلڈ اور ون روڈ کا حصہ بنایا گیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر چائنیز کمپنی ایران میں سرمایہ کاری کرتی ہے اور وہاں پر تعمیراتی کام میں حصہ لیتی ہے اور اسی اسنا میں کوئی شخص پاکستان سے ایران میں داخل ہوتا ہے اور دہشتگردی کر کے ایران میں تعمیراتی کام کرنے والوں پر حملے کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو بتائیں ایران کا کیا رد عمل ہوگا اگر ایران کو گوادر پر تعمیراتی کام پسند نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اگر یہی حملے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار پر ہو رہے ہوتے تو ایرانی رد عمل کیا ہوتا اب تک پاکستان ذمہ داری اور بردباری سے کام لیتا آیا ہے لیکن پاکستان نے خطے میں امن کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تو پڑوسی ملکوں کے ساتھ عمل کی بات کرے لیکن انہی ممالک سے پاکستان کے خلاف سازشیں چل رہی ہوں گزشتہ دن وفاقی وزیر برائے کشمیر علی امین گنڈا پور نے کشمیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ایک اہم بات کی تھی اس نے ریاست کی پالیسی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست نے 26 فروری کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر دو میزائل بھارت کی طرف جائیں گے تو دو میزائل ان لوگوں کی طرف بھی جائیں گے جو چھپ کر بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ پلواما حملے کے بعد پاکستان پر تین ممالک نے حملوں کی پلاننگ کی تھی لیکن پاکستان نے اپنے میزائلوں کا رخ ان ممالک کی طرف بھی کر دیا تھا جو بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے اسی لئے پاکستان کی پالیسی جارہانہ ہوگی سمجھانے بجانے کا وقت گزر گیا ہے اب چاہے کوئی بھی ملک پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو اسے دشمن ہی تصور کیا جائے گا پاکستان کے ڈشنری میں اس کے لئے اور کوئی لفظ موجود نہیں ہے افغانستان ہو یا ایران ان سب کو پیغام دیا جا چکا ہے فینسنگ کا کام بھی پاکستان کے سرحدی حدود میں مکمل ہونے والا ہے جس کے بعد پلو سی ممالک کی جانب سے دراندازی کا کلہ کمہ ہو جائے گا افغانستان کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز بیان دیا تھا کہ وہ ڈیورنڈ لینڈ کو تسلیم نہیں کرتے ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ ٹھیک ہے اگر افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے تو ہم بھی ڈیورنڈ لینڈ ختم کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان تمام صورتحال میں وزیر عاظم عمران خان امریکہ پہنچ چکے ہیں جہاں وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسملی سے خطاب کرنے والے ہیں جس میں کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے آخری بار رکھا جائے گا اور انہیں باور کرایا جائے گا کہ اگر اب بھی دنیا مسئلہ کشمیر حل نہیں کرواتی تو پاکستان انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا بھارت کو خطر ہے کہ پاکستان 27 ستمبر کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اسی لئے اس نے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے کہ کسی طرح وزیر عاظم عمران خان اور لرندر موڈی کی ملاقات کروائی جائے اور معاملے کو تھنڈا کیا جائے جبکہ عمران خان کسی بھی صورت موڈی سے ملنے کے لئے تیار نہیں پاکستان کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جب تک کشمیر سے کرفیو ختم نہیں ہوتا اور پانچ اگس سے پہلے کی پوزیشن پر کشمیر کو نہیں لائے جاتا اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی بھارت اس وقت اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ صرف کرفیو ختم کرے اور کرفیو ختم ہونے کے بعد پاکستان سے اس بات کی زمانت بھی چاہتا ہے کہ کشمیر میں مظاہرے نہ ہوں جبکہ پاکستان محض کرفیو ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں بھارت کو خطرہ ہے کہ اگر بات چیت کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو معاملہ سنگین ہو جائے گا اسی لئے بھارت نے بین الاقوامی سرحدوں پر بھاری ہتیار لانا شروع کر دیے ہیں اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں بھارتی افواج نے ورکنگ باؤنٹری پر بلا اشتیال گولہ باری کی جبکہ چناب رینجرز نے بھاری ہتیاروں سے مو توڑ جواب دیا بھارت کی اشتیال انگیزیوں کے بعد دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر چھیڑ چھال کی وجہ سے پاکستان جنگ کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مظفرہ بات میں بیان دیا تھا کہ ابھی ایل او سی پار نہ کرنا جب تک میں اعلان نہ کروں وہ فرانس کی جانب سے رفائل تیاروں کی ایک کھیپ مل چکی ہے بھارت رفائل تیاروں کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کی کارکردی کے جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ 27 فروری کے شکست بھی اسے روزانہ ستا رہی ہے ایسے میں پاکستان کے پاس جی 31 نامی اسٹیل تیارے بھی آنے والے ہیں جو تیاری کے آخری مراحل میں ہیں اور چین کی شراکت سے تیار کیا جا رہے ہیں جی 31 اسٹیل تیاروں کو بھارتی رفائل تیاروں کا بات بھی کہا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کا جی ایف سیونٹین بلوک تھری بھی تیار ہو چکا ہے جو کسی بھی جدید تیارے کی خصوصیات سے لیس ہیں دوسری طرف بھارت میں نیشنل کانگریس کے صدر شرط پوار نے دعویٰ کیا ہے کہ نرندر موڈی پلواما ٹو کی تیاری کر رہا ہے شرط پوار کا کہنا ہے کہ نرندر موڈی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت مہاراشٹر کا الیکشن ہو رہا ہے اور انتخابات کو جیتنے کے لیے پلواما ٹو بھی کروایا جا سکتا ہے یہ بیان ڈی جی آئی ایس پیار کے اس بیان کی توسیق ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت فالس فلیک آپریشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے جالی حملے بھی کروا سکتا ہے جبکہ بھارت کی یہ صورتحال ہے کہ سرمایہ کار روزانہ بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں آٹو موائل کے انڈسٹریاں بند ہو چکی ہیں بھارتی سرمایہ کاروں نے 18 ارب ڈالر اسٹاک مارکٹ سے نکال لیے ہیں کیونکہ جنگی حالات میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا بھارت نے کشمیر میں مسلسل کرفیو لگا رکھا ہے پاکستان کی جانب سے سرمایہ کاروں کو وارننگ دی جا چکی ہے کہ بھارت میں سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کریں کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی سرمایہ کاری بھی ڈوب جائے کیونکہ موڈی کی انتہا پسندانہ پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں وزیر عاظم عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے مشرق وستہ ایک بار پھر بڑی جنگ سے بچ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر عاظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی انگلی ٹیڑی کرنا پڑے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردو نوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ